سو ہی گائز ویلکم بیک تو انیدر ویڈیو آج ہم کمپیر کرنے والے ہیں انفینکس زیرو تھرٹی اور ریڈ می نوڈ تھرٹین پرو کیونکہ دونوں سمارٹ فون جائے وہ آلموس سیم پرائز کے اندر ہمیں پاکستانی مارکیٹ کے اندر مل جاتے ہیں تو دونوں سمارٹ فون کے اندر ہم کمپیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سا سمارٹ فون ہمارے لیے ایک اچھی چواز جائے وہ بند سکتا ہے سب سے بہل اگر یہاں پر دونوں سمارٹ فون کی ڈیزائن کی بات کی جائے تو دونوں سمارٹ فون کافی خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ آتے ہیں دونوں سمارٹ فون کے اندر آپ کو کارو ڈسپلی مل جاتا ہے اندر ڈسپلی اپٹیکل فنگر بن سینسر مل جاتا ہے سٹیریو سپیکر کا سیٹ اپ مل جاتا ہے ویسے دونوں سمارٹ فون جو ہمیں بیک سیٹ کے پر گلاس پروائیڈ کرتے ہیں لیکن فریم دونوں کے ہمیں پلاسٹک کا مل جاتا ہے لیکن یہاں پر جو ان ریڈمی نوڈ تھرٹین پرو ہے اس کے اندر آپ کو 3.5 ام جیک مل جاتا ہے لیکن ان انفینیس 030 5G کے اندر آپ کو کسی بھی دریقے کا 3.5 ام جیک جائے وہ نہیں ملتا یہاں پر اگر ہم دونوں سمارٹ فون کی یونیک فیچرز کی بات کریں تو ان ریڈمی نوڈ تھرٹین پرو کے اندر آپ کو وارٹ ریزیسٹرز مل جاتی ہے آئیر بلاسٹر مل جاتا ہے لیکن انفینیس 030 کے اندر آپ کو نسی اور ریورس جارجنگ کا اپشن جو ہے وہ مل جاتا ہے دونوں سمارٹ فون کے اندر آپ کو ایس ڈی کارٹ سراؤٹ نہیں ملتی یہاں پر دونوں سمارٹ فون کے اگر ہم وہ ڈیمنشن اور ڈیزائن کی بات کریں تو جو ریڈمی نوڈ تھرٹین پرو ہے اس کے اندر آپ کو 7.98 ایم ایم کی تکنس مل جاتی ہے 187 گرام کا ویٹ ہے اور یہاں پر انفینیس 035G کے اندر آپ کو 7.9 ایم ایم کی تکنس ملتی ہے اور 185 گرام کا ویٹ مل جاتا ہے اور یہاں پر دونوں سمارٹ فونوں میں بیزر لیس ڈیسپلی کے اندر جو ہے وہ مل جاتے ہیں ڈیسپلی کی بات کی جائے تو ریڈمی نوڈ تھرٹین پرو کے اندر جو ہے آپ کو 6.6 7 انچیز کی ایک 10 بٹ OLED ڈیسپلی ملتی ہے 240 ہرس کی سیمپلنگ ریٹ کے ساتھ 120 ہرس کی ریفریش ریٹ کے ساتھ یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے 1.5 کے کے ریزلوشن ہے اور 4.46 کی پی پی آئی آپ کو مل جاتی ہے کورنگ گریل اگر آس وکٹرز کی پروٹیکشن مل جاتی ہے اس کے اندر آپ کو دولپی ویجن کا اوپشن بھی مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو 1800 کی جو ہے وہ پیک برینڈنس کا اوپشن مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو کافی اچھی یہاں پر دسپلی مل جانے والی ہے فرنٹ پنچول آپ کو مل جاتا ہے تو دسپلی یہاں پر نیڈمی کے اندر آپ کو ٹاپ نوش ملنے والی ہے وہیں پر اگر انفینس کے دسپلی کی بات کی جائے تو یہ بھی کسی دریقے سے کم نہیں ہے 6.718 کی 1080p دسپلی ہے لیکن 144 ہرٹس کا ریفریش ریٹ آپ کو مل جاتا ہے اور یہ بھی ایک 10 بٹ دسپلی ہے گریل اگل آس وکٹرز کی پروٹیکشن بھی یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے اس کی جو پیک برینڈنس ہے انفینس 030 کے اندر یہاں پر آپ کو 915 ایٹس کی جہاں پر پیک برینڈنس ملتی ہے دونوں سمارٹ فون کرو ڈسپلی کے ساتھ آتے ہیں تو یہاں پر اوورال جو دونوں سمارٹ فون کا یہاں پر جو دسپلی وائی سیٹس سے فیل ہے وہ کافی اچھا رہنے والا ہے اور یہاں پر دسپلی وائی سیٹس ہم دونوں سمارٹ فون کو جائے وہ ایکوال باند سکتے ہیں دونوں سمارٹ فون آپ کو کافی اچھ ڈسپلی پروائیڈ کرتے ہیں پرفارمنس پارٹ کی بات کی جائے تو ریڈمی نوڈ 13 پرو جو ہے وہ آپ کو 8GB کی رہے ہیں کے ساتھ مل جاتا ہے 1-2 8GB کی انٹرنل سٹوری مل جاتی ہے UFS 2.1 کی سٹوری جائے اپسٹ کی بات کی جائے تو ریڈمی نوڈ 13 پرو کے اندر آپ کو ملتا ہے میڈی ٹیکیلو جی 99 الٹرا کا چپ سٹ اور وہیں پرگرام انفینیس 030 کے یہاں پر پرفارمنس پارٹ کی بات کریں تو اس کے اندر بھی آپ کو 8GB کی رہے ہیں یہاں پر 256GB کی UFS 3.1 کی سٹوری ملتی ہے اور میڈی ٹیکیلو جی 99 کا جائے چپ سٹ مل جاتا ہے اب یہاں پر پرفارمنس دونوں سمارٹ فون کے سیم رہنے والی ہے تھوڑے بہت جہاں پروسیسر کے سکورز کے اندر آپ کو ریڈمی نوڈ 13 پرو کے اندر زیادہ ملیں گے اور یہاں پر جو اگر ہم اوورال پرفارمنس کی بات کریں تو اس کے اندر یہاں پر ونر 035G ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو یہاں پر YouTube, UTCGB کی UFS 3.1 کی سٹوری ملتی ہے جو کہ definitely UFS 2.2 کی سٹوری سے بیٹر ہے یہاں پر اگر ہم او ایس کی بات کریں تو دونوں سمارٹ فون کے اندر آپ کو لیٹس انڈوائیڈ مل جائے گا جو ریڈمی نوڈ 13 پرو ہے اس کے اندر آپ کو MIUI ملے گا اور ریڈمی کا یہ کلیم ہے کہ جلدی آپ اس کے اندر آپ کو HyperOS بھی جو ہے وہ مل جائے گا اور وہیں پر انفینیس 030 کے اندر آپ کو XOS ملتا ہے اب یہاں پر شاہد ریڈمی کا MIUI ہو یا HyperOS ہو وہ دونوں ہی XOS سے بیٹر ہیں تو یہاں پر جو سارٹ فیر والا پوائنٹ ہے وہ ہم ریڈمی کو دے سکتے ہیں تو اس سمارٹ فون کے 16 میگا پیزل کی سیلفی مل جاتی ہے فرانٹ اور بیک کے اوپر آپ کو 1080p 30 اپیس کا اپشن مل جاتا ہے کیونکہ جو میڈر اگلیو جی 99 الٹرا ہے وہ یہاں پر ہمیں 4K ریکارڈنگ کا اپشن پروائیڈ نہیں کرتا وہیں پر اگر ہم انفینیس 035G کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو ملتا ہے 308 میگا پیزل کا مین سینسر اور 2 میگا پیزل کا یہاں پر آپ کو ایک ڈیپ سینسر مل جاتا ہے 13 میگا پیزل کی جو ہے الٹرا وائد انگل کیمرا کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو فرنٹ کی اوپر جو ہے وہ 50 میگا پیزل کی مین سینسفی جو ہے وہ مل جاتی ہے فرانٹ اور بیک کی اوپر آپ کو 2 کے 30 اپیس کو اپشن مل جاتا ہے کیونکہ یہاں پر میڈیٹ اگلیو جی 99 جو ہے وہ 4 کے ریکارڈنگ پروائیڈ نہیں کرتا اس سمارٹ فون کے لئے آپ پر کیمرا وینر کی بات کیجئے تو جو انفینس کے کیمرا ہیں وہ کبھی بھی ریڈمی کے کیمرا پر نہیں دیکھنے کو نہیں ملتا تو یہاں پر دونوں سمارٹ فون ہمیں کافی اچھی پرائز کے در مل جاتے ہیں اگر ایک وینر کو بات کریں تو یہاں پر جو ریڈمی نوڈ تھرٹین پرو ہے باقی آپ کی اپنی سمارٹ فون کے بارے میں کمیٹس میں